بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمود شفاق اور آپ دیکھ رہی ہیں میرے جیوٹیو چینل جس ٹو لاؤ آج ہم نے جس ٹوپک پر بات کرنی ہے وہ ہے کہ تھم امپریشنٹ کی ویلیو کیا ہے مگوٹھے کا نشان جو لگایا جاتا ہے اس کی لیگل ویلیو کیا ہے عام طور پر جب بھی کوئی ٹائٹل آف ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے کوئی موہدہ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا ضروری کاغذ تیار کرنا ہو جس میں بقاعدہ طور پر یہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ اپنے اس عمل سے انحلاف کر سکتا ہے تو ایسے امامل کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کہہ جاتا ہے رائٹنگ میں کچھ تحریریں لکھی جاتی ہیں اور ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس میں عام طور پر سگنیچر کروا جاتے ہیں ساتھ تھم امپریشن مطلب امگوٹھے کا نشان بھی لیا جاتا ہے امگوٹھے کا نشان لیتے ہوئے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی امگوٹھے کا نشان مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دو ڈیفرنٹ جو کا ایسی یاد رکھتے ہیں مطلب کیسی کہ اگر کوئی مرد امگوٹھے کا نشان لگاتا ہے تو وہ ہمیشہ لیفٹ جو ہے مطلب بائیاں ہاتھ کے امگوٹھے کا نشان استعمال کرتا ہے اور اکثر اوقات عورتوں کا جب بھی مٹھا لگوانا ہوتا ہے ہم نے تھم اپریشن لینا ہوتا ہے تو وہ رائٹ جو ہے وہ تھم اپریشن کا نشان دیتے ہیں یہ عام طور پر اس وقت لیا جاتا ہے جو بھی کوئی ہمیں ایسا ٹائٹل آف ڈاکومنٹ تیار کرنا ہوتا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے جو کہ اہم احسیت رکھتا ہے عام طور پر نادرہ میں بھی جب بھی آپ اپری اینٹی کرواتے ہیں اب آپ کی پوری جو دس انگلیاں ہیں ان سب کا جو ہے وہ تھم اپریشن لیا جاتا ہے تھم اپریشن سے لے کر فنگرز اپریشن تک ہر چیز جو آپ نے محفوظ کر لی جاتی ہے کیونکہ دسکت کی ہر بندہ کوئی دوسرا تیسرا کوئی بھی پرفیشنل جو ہوگا وہ اس کی کاپی کر سکتا ہے مگر آپ کے انگوٹھے کے نشان کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مردوں کے لیے صرف رائٹ ہے یا عورتوں کے لیے جو ہے وہ لیفٹ ہے یا مردوں کے لیے لیفٹ ہے اور عورتوں کے لیے رائٹ ہے یہ ہم نے خود ہی بنائی ہوئے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ میں نے اس لیے بولے ہیں کہ بہت سارے ایسی ممالک ہیں جہاں پر مردوں کے لیے جو رائٹ ہی طرح میں پریشن استعمال کر جاتا ہے اور عورتوں کے لیے لیفٹ استعمال کر جاتا ہے مگر پاکستان میں مردوں کے لیے لیفٹ استعمال کر جاتا ہے اور عورتوں کے لیے رائٹ استعمال کر جاتا ہے یہ کوئی اپنی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اپنی طرف سے ہم نے ایک انسینٹ ٹائم سے یہ سامان چیز سے چلی آ رہی ہیں کہ یہ اس لیے ایسا کیا گیا کہ عام طور پر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ورکنگ جو ہوتی ہے وہ رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اپنے دائیں ہاں سے کرتے ہیں تو اس وجہ سے جب وہ زیادہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے امگوٹے کی جو نشانات ہیں وہ کچھ ڈیم ہو جاتے ہیں واضح نہیں رہتے اس لیے ان کو جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کیا طور پر کوئی بھی اس میں ذکر نہیں ہے کہ رائٹ فلاں بندہ لگائے گا اور لیفٹ جو لگائے جائے گا وہ عورت ہی نہیں گئے یہ صرف ہمارا خود کا بنایا ایک ڈیفرنس ہے اور اس میں کوئی بھی راکر سیس نہیں ہے اس کے علاوہ عام طور پر اکثر قاد یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رائٹ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا رائٹ جو انگوٹا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ ہے نہیں یا کسی کا ایک بازو نہیں ہے تو وہ اپنے لیفٹ بازو کا استعمال کرے گا اگر خدا نہ خواستہ بچے بندہ ہے اس کے دونوں جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ہیں تو اس کے پاؤں کے انگلیاں ہیں ان کے نشانات لیے جاتے ہیں عام طور پر جب بھی ویزا پولیسی کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کہیں بھی آپ کو جو پاسپورٹ وغیر اتیار کروانا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اپنے فنگر پرنٹ مکمل دیتے ہیں اگر کسی فنگر پرنٹ ہیں جو ہماری تھم اپلائشن میں واضح طور پر ایک رنگ نظر آتا اللہ کا بنایا ہوا اس کی کاپی نہیں ہو سکتی کروڑوں انسانوں میں دیکھا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان میں شامل نہیں ہوتی جو کہ ہر بندے کی ہوتی ہے تیس لیے تھم اپلائشن لگوائے جاتا ہے تاکہ ٹائٹل آف ڈاکومنٹ وہ جو لیکل آپ چیار کروارے ہیں ڈاکومنٹ وہ محفوظ رہ سکے اور اس میں بقیادہ طور پر برقرار رہے تو یہ تھا ایک لٹی آئی اور آرٹی آئی کے حوالے سے چھوٹا لیکچر امید کرتا ہوں آپ نے اسے ضرور کو سیکھا ہو آجاز کے لیے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ